ہائی ویورز السلام علیکم کہ یہ کیسے مزاج ہیں امید ہے کہ روزے بہت اچھے جا رہی ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کرم نوازی کی ہے موسم کے حوالے سے بہت پیارا اور بڑا پلیسنٹ موسم ہو گیا ہے روزے داروں کے لیے یہ ایک خاص دعفہ ہے تو میں اپنی ایک دوست کو آج میں نے افتاری پہ بلایا ہے ایک لیجنٹری باپ کی بیٹی ہے رنگیلا جی کی اور وہ ہمارے ملک کے بہت بڑے فنکار بڑے نامور فنکار تھے ملٹی ٹیلنٹڈ لیکن یہ بھی ماشاءاللہ پولیٹیشن ہے اور اتنی بے تکلف ہے اور ہم نے آج دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو روزے کی حالت میں اور گھر میں کیجولی ایک دوسرے کو کس طرح برداشت کرتے ہیں کیونکہ اس کی میری نوم جھونک چلتی رہتی ہے تو آج دیکھئے ویڈیو میں کیا ہوتا ہے چلی آئیے Oh my god time time ہوگیا افتاری کا مینے کھانا بنانا ہے افتاری بنانی ہے سمجھ گئی ہو ٹھیک ہے تو ٹائم تھوڑا رہ گے تم میری help کر دوگی پلیز help ہاں میں help کروں کیوں کیا مطلب خالی تقریر ہی جھاڑ جانتی ہے تم politics جانتی ہے گھر کے کام کاج کون کرے گا مجھے دیکھو میں سٹار ہوں پھر بھی میں کام کرتی ہوں اچھا آپ ہر وقت یہ کیوں بتاتی ہے کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں آپ ہی کھانا بناتی ہیں آپ ہی آپ ہی آپ کے ہاتھ میں یعنی کہ لذت ہے افکورس میں بناتی ہوں اچھا آج میں آپ کو کھانا کھلا کیوں آپ بنایے میں آپ کو کھلا کی اچھا بھی میں اچھا بھی میں پولیٹکس میں ڈال دیں نہیں نہیں نو پولیٹکس آج آپ یاد کریں گی کہ آپ کو کیسا کھانا لو جی آج آپ کو کھانا بھی پکاؤں گی میں فرادی بار کھانا پکاں گی چلے آئے پھر چلتے ہیں چلے آپ یاد کریں گی میں کیاتن کھانا باہر سے منگوا لوں کیوں کہ نہیں 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 آپ دیکھیں میرے ہاتھ کا میں آپ کو دشز بھی بنا کر دیتی ہوں اور ہاں جی ہاں جی چلے آئیے اسٹائل بنائے آجا 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 ہاں آجا 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 یہ تو کمپلیٹ اسٹائل بنی ہوئی ہے بھی آ روصہ بھی آ روصہ یہ تمام یہ میں نے بنایا ہے تم نے بنایا ہے تم تم نے بنایا جی میں نے بنایا ہے جناب میری بات سنے ہاں میں نے آپ سے کہا تھا نا میں نے کھانا بنانایا improve सہاں آپ میری ہاتھ کا کھانا نہیں ہی ہاں یہ تم نے بنایا ہے کھانا ہو گیا آجا آجا ہاں چیز چیز گوھا رہ باتی آگ پیچن میں آجا کیوں کمرے میں گئی تھی تو کھڑا واچا تو سو پیٹے نا سو رہی تھی سبجی آگے راکھتے میں نے کٹنے کے لیے کہا تھا اور دیکھا پھر میں نے کنایا نا کھانا پھر میں نے دیکھا تو آپ کچھ لکھتے لکھتے بیٹے سو رہی تھی میں نے بنا گیا سارا کچھ راکھ بھی دیا ہے چلو بھئی افتاریوں پہ ایسی مزیدار باتیں ہونی چاہیے یہ واقعی بس بڑی ہو گئی ہے تیرے نال تو جا کہنا تخریریں کھائیں اور دھرنے میں بیٹھیں کھانا بنانا تیرے بس کی بات نہیں یہ دیکھو یہ شینہ نے میرے کہہنی سے افتاری کا ٹائم ہو گیا اب سب لوگوں کو بلائیں یہاں بیٹھ کے افتاری کریں چیک ہے تو بہت مزا آیا افتاری کر کے زیادہ مزا آئے گا تو اس کے بعد بلاتے ہیں جی لوگوں کو کہ افتاری کا ٹائم ہو گیا بچوں آگے مزا آہیں مزا دار قسم کی افتاری بنی ہے لیکن آج جو کچن میں منظر پیش ہوا ہے وہ تو لگتا تھا کہ کسی کوئی روڈ بلوک ہو گئی ہے یا آپس میں کوئی دو پارٹیاں لڑ پڑی ہیں مجھے ایک بات تو بتاؤ اے تم پولیٹیشن ہو کے جھوٹ بھی بولتی ہو بھنگامہ بھی کرتی ہو غلط بیانی بھی کرتی ہو پولیٹیشن ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں لڑتے ہی نہیں ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ پولیٹیشن ایسے نہیں کرتے ہیں لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں اب تو ہماری سلوہ ہو گئی ہے لیکن جھوڑ کیوں بات لازم نہیں ابو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں آپ بات چھاتی ہوں بتاؤ آپ کسی کو بولنے کا موقع دیں آپ کسی ٹاک شو میں چلے جائیں تو آپ تو کسی کو بولنے نہیں دیں گے مجھے تھوڑا سا موقع دیں اپنی صفائی پیش کرنے کا ملوٹ اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیں گے جب آپ سپیز میں کھڑی ہوتی ہیں سارے سنتے ہیں اور آپ بولتی ہیں تو اب میں آپ کو بولنے نہیں دیں گے اب آپ مجھے تھوڑا سا جس میں مولا 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 وہ ایک جو بھی ہم نے کچن میں ابھی کیا اور وہ سارا کا سارا اس کو اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے وہ چھوٹ تھا اچھا ٹھیک ہے اب میرے خیال سے کہ یہ بہت خوبصورت یعنی کہ پیسج جاتا ہے پبلک کو آپ کے ویورس کو آپ کے جانے والوں کو کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کھانا ہے یا ہم نے کھجور کھانی ہے یا ہم نے سیری رکھنی ہے یا ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لکھے ذریعی ہے اس میں بہت ساری پابندیاں ہیں اس میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا بتایا ہے ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں کہ روزہ ہوتا کیا ہے اس میں جو ابھی جو ہم نے کیا ہے اس کا ذکر میں کروں گی کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو وہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا وہ روزہ نہیں تھا وہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے نہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے روزے میں اللہ تعالی آپ کو صبر کی تلقین ہے اور اس کے علاوہ آپ انسانیت کی خدمت کریں آپ آپ کے دشتوں کے لئے بہتری ہو بھلائی ہو اپنے ایسے لوگ جو ہیں کنسرنڈ لوگ ہیں جو جن کو افطاری کروائی جائے انسانی جذبے کے تحت ہمینٹرین بیس پہ سب لوگوں کا خیال رکھا جائے جو روزہ دار ہے ان کی افطاری کروائی جائے شہری کے لئے ان کی مدد کی جائے اور آج کل جو حالات ہیں جو حالات ہیں اور اس میں اگر ہم ایک ہو جائیں ہم ہم یہ کھانے سے پہلے جیسے ہم ایک ہو گئے ہم کھانے سے پہلے ہم کسی دوسرے کا سوچ لیں کہ کیا ہمارے ہمسائے کوئی بھوکا تو نہیں ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے اگر میرے پاس یہ آپ کے پاس ہے تو ہم تو کھا رہے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی ہم خیال رکھیں جن کے پاس نہیں ہے آج کل بیروزگاری بھی بڑھ گئی ہے بہت سارے حالات خراب ہیں اور اگر کوئی بیروزگار نہیں بھی ہے تو ان کا منتلی بہت مشکل سے پورا ہو رہا ہے صحیح بات بہت مایوس ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ ایک اور بات ایک اور بات آپ کے مایوسی جو ہوتی ہے نا وہ پروردگار نے ہمارے بہت اللہ شریف نے ہمیں منع کیا ہے اور ناپسندید اطراب دیا ہے کہ مایوسی جو ہے نا وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے آپ کے جو آگے بڑھنے کی جو سلائیتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں مایوسی رزق آپ کو مل جائے گا رزق مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا گیا ہے لیکن جیسے ابھی ہم روزہ رکھے ہیں تو وہ ہی وہ ایک ہمیں میسیج ہے کہ ہمیں سبر کیا ہوتا ہے سبر کا ایک میسیج ہے اسی طرح رمضان میں ایک بہت خوبصورت میسیج ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ملک میں جو ہو رہا ہے وہ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں حالاتھ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن انسانیت نہ چھوڑیں جب ہم جب ہم اخلاق انسانیت حقوق کے لیے بات جب ہم اپنی زنگی سے ختم کر دیتے ہیں تو وہ کمیں ختم ہوتی ہیں دردہ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاک کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بھی آپ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہیں ایک انسان کی مدد کرتے ہیں تو پوری انسانیت کی مدد کرتے ہیں تو اب فیرہ جی ہم نے لڑائی کر کے بتایا کہ ہم ایک ایکٹنگ کر رہے تھے ایکٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اس میں جو کچن میں لڑائیاں ہوتی ہیں افتاری کے بعد ساس بہو کی ماں بیٹی کی دیورانی جٹھاری کی جو بھی رشتے ہوتے ہیں وہ آپس میں پہتے ہیں ہل دکار رکھی ہے یہ کہاں ہے چمچ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا یہ گیس نہیں آ رہی فلا نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا تو اپنے اندر برت پاری سب تو تحمل پیدا کیجئے یہ بھی بہت بڑا کاری خیر ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے اپنے نفس پہ اپنی طبیعت پہ اپنے مزاج پہ قابو رکھنا تو یہ میں ساری بینوں کو کہوں گی افتاری بناتے ہوئے ظاہر اور روزے کا جیسے جیسے قریب آتا ہے ہر کوئی امپلسیو ہوا ہوتا ہے تو ہمیں اپنے مزاج پہ قابو رکھنا چاہیے لڑائی نہیں کرنی جب میں حج کرنے گئی ہوں پہلی ترقین اور پہلا سبق انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرنا غصہ نہیں کرنا غصہ حرام ہے خدا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اپنی طبیعت پہ اپنے مزاج پہ اپنے آپ پر قابو رکھیں اور انتہائی خوشکوار طریقے سے اختاری بنائیں سر کریں نمازیں پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور سہی کے لیے بھی اسی طرح اور ہماری لڑائی بلکل بھی نہیں ہوئی ہے ہم نے ایک میسیج دینا تھا ہم ایکٹ کر کے بتا رہے تھے کہ جھوٹ بولنا لڑائی کرنا برطن توڑنا چیزیں پھیکنا نوکروں پہ ملازموں پہ غصہ کرنا شوہر پہ بچوں پہ غصہ کرنا یہ نہیں اس چیزی کو تو کنٹرول کرنا ہے روزے کا جاتے ہیں جو مزاج میں خرابیاں ہیں جو طبیعت کی خرابیاں ہیں جو روز مرہ میں خرابیاں ہیں اس کو کنٹرول کریں کھانا پینا بھوک جہاں ہم سہتے ہیں وہ ہم تمام اپنی باقی بھی آدار جو ہے ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خوش اخلاقی سب سے بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خوش اخلاقی سے یہ روزے اور نماز ادا کرنے کی توفیق اطاع فرمائے اپنی سرراؤنڈنگ میں لوگوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں جو ڈیزروین لوگ ہیں ان کی مدد کریں ٹھیک ہے ہونائیدہ میرے ناکی چنچنی تو لڑنا تنو پتہ نہیں میں خالی ہے ہیرون نہیں ہوں کون لوگ ہو تسی کون لوگ ہو تسی تسی کون لوگ ہو پولیٹیشن ہر میں لڑتی رہن دیئے میرے نام پولیٹیشن نہیں لڑتے آپ کو کسی نے تول کر کے غلط بتایا نہیں جھوٹ بھی نہیں بولتے پولیٹیشن لڑتے بھی نہیں تو تو بہت اچھی تو نہیں لڑتی تجھے میں ٹھیک کرلو گی تو فکر نہ کر چلو ٹھیک اوکے جی اب اپنی نیشو کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے یا تھوڑے دنوں تک ایک اچھی ویڈیو اور اور میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ رہے بڑی سپورٹیو بڑا اچھا بولتی ہے بڑی اچھی ڈریکٹر بھی ہے کس باپ کی بیٹی ہے رنگیلا صاحب کی بیٹی ہے اور اس میں ڈریکشن کے بھی جرسیم ہے ایکٹنگ کے بھی اور پولیٹیشن بھی ہے یہ بولتی ہے تکریر کرنے کی آتی ہے میں تکریر نہیں کر رہی میں تو حال دل بیان کر رہی ہال دل آج ہم سنائیں ٹھیک ہے آپ اجازت چاہوں گی کیونکہ یہ پھر تکریر شروع کر دیتی ہے اپنی میزمار کو اجازت دیجئے خدا حافظ